لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹر جس طرح کہ ہم نے ریزسٹر پر بات کی اب یہاں پر ہم ایک اور سپیشل ٹائپ آف ریزسٹر پڑھتے ہیں کہ لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹر کیا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے بات کی ترمل ریزسٹر پر یا جس کو ہم ترمیسٹر کہہ دے دیں ترمیسٹر اگر ہم اس کو ریوائز کریں سو ترمیسٹر یا ترمل ریزسٹر وہ ریزسٹر ہوتا ہے جس کی جو ہمارے پاس ریزسٹنس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر ٹیمپریچر پر یعنی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کہ اگر ہم ٹیمپریچر انکریز کریں سو اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا چونکہ ٹیمپریچر انکریز کرنے سے فری الیکٹرانز اس کے پاس آ جاتے ہیں اسی طرح اگر ٹیمپریچر آپ ڈیکریز کر لیں سو فری الیکٹرانز جو ہے وہ پھر اویلیبل نہیں ہوتے اور ایز ای ریزلٹ ہم کہتے ہیں یا کم الیکٹران اویلیبل ہوتے یا بلکل نہیں ہوتے لوال ٹیمپریچر پر سو ہم کہتے ہیں کہ ریزسٹنس بڑھتا ہے اب یہاں پر ہم اینادر ٹائپ پڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لائٹ دیپینڈنٹ ریزسٹر یا شارٹلی ہم اس کو لڈی آر کہتے ہیں ل فر لائٹ دی فر دیپینڈنٹ اور فر ریزسٹر اب اس کو ہم شارٹلی فوٹو ریزسٹر بھی کہتے ہیں فوٹو ریزسٹر فوٹو ریزسٹر اس کو ہم کیوں کہتے ہیں چونکہ اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لائٹ کے اوپر اسی لئے اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو ریزسٹر چونکہ فوٹو کا مطلب ہے لائٹ لائٹ ویوز جو آتے ہیں ان کو ہم فوٹو کہتے ہیں تو اب دیکھیں فوٹو ریزسٹر یعنی اس کی ریزسٹنس light پر کیسے depend کرتی ہے first of all اگر اس کی ہم structure دیکھیں let's suppose یہ ایک resistance ہے ہمارے پاس ایک resistor ہے اب consider کر لیں یہ والا resistor کا جو symbol ہے وہ ہم یوں ڈرہ کرتے ہیں یوں اور جب ہم light dependent resistor کی بات کرتے ہیں photo resistor کی تو پھر اس کا جو symbol ہے وہ ہم یوں ڈرہ کرتے ہیں ایک circle ڈرہ کرتے ہیں around the resistor اور اس کے اوپر دیکھیں ہم light کے اس طرح rays جو ہے وہ incident کرتے ہیں so اس طرح جب symbol ہمارے پاس آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے photo resistor photo resistor آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم resistor symbolically represent کرتے ہیں so اس طرح rectangular shape ہوتا ہے اور یہ دو lines اس کے ends پہ لیکن جب circle اس کے اردگرد ہم put کر لیتے ہیں اور یہ rays اس کے اوپر اور ہم incident کرتے ہیں پھر اس کا مطلب ہوتا ہے photo resistor اب دیکھیں photo resistor وہ resistor ہے جس کی resistance بالکل thermistor کی طرح جب light آپ اس کے اوپر stripe کرتے ہیں یعنی جب آپ اس کو روشنی میں رکھتے ہیں تو اس کا resistance decrease ہوتا ہے یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک وہ روشنی میں پڑا رہتا ہے تو اس میں current easily flow کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو dark میں رکھیں dark میں رکھیں اندھیرے میں رکھیں تو اس کا جو resistance وہ increase کرتا ہے یعنی current اس میں کم flow کرتا ہے so dark کیا کرتا ہے increase کرتا ہے resistance کو increases اور جو light ہوتی ہے جب ہم اس کو light روشنی میں رکھتے ہیں so وہ resistance کو کیا کرتا ہے decrease کرتا ہے decrease is the resistance اب یہ کس طرح ہوتا ہے دیکھیں بہت ایک useful information ہے کہ light سے electric current کا کس طرح relationship ہم بنا سکتے ہیں so first of all اگر ہم اس کی وہ structure دیکھیں atomic structure دیکھیں دیکھیں یہ آپ consider کر لیں یہ اس کے اندر nucleus سے ایک atom کا structure ہم draw کر رہے ہیں یہ nucleus کے اندر u ہم draw کرتے ہیں اس کے shells جس میں electrons جو ہے وہ move کرتے ہیں electrons move کرتے ہیں یہ last shell کی صرف ہم بات کرتے ہیں جو ہم last shell کی بات کرتے ہیں let's suppose یہاں پھر ایک electron ہے last shell میں for example last shell میں کتنے electrons ہمارے پاس last shell has only one electron یہ last shell میں electrons ہے so دیکھیں جب ہم کسی اس طرح کی material پر light strike کرتے ہیں for example light waves یہ آتے ہیں so ہم جانتے ہیں کہ light waves actually کیا ہیں photons ہوتے ہیں اس کے اندر photons mean energy packets یعنی اس کے اندر جو energy ہے وہ bundle form میں ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں photons ہر ایک bundle کو photon کہا جاتا ہے اب یہ photon جب strike کرتے ہیں اس atom کے ساتھ آتے ہیں اس کے ساتھ interaction کرتے ہیں so electrons کیا کرتے ہیں اس photon کو absorb کر لیتے ہیں چونکہ photon actually کیا ہے energy carry کرتے ہیں energy یہاں پر لے آتے ہیں یہ energy جب absorb ہوتی ہے electrons سے electron اس energy کو کھا جاتے ہیں یہ energy اس کے اندر absorb ہو جاتی ہے جب یہ energy electron کو transfer ہوتی ہے ایک electron کی اپنی energy ہے اور ایک اس کے ساتھ photon کی energy آتی ہے ایک اس کی internal جو اپنی energy ہے جو پہلے اس کے پاس تھی پہلے سے اور ایک اس میں آتی ہے energy of photon یا ہم e photon سے اس کو show کرتے ہیں جب photon کی energy بھی observe کر لیتا ہے تو اس کی total energy کیا ہو جاتی ہے increase ہو جاتی ہے چونکہ ہم نے اس کو دیکھے energy provide کی so اس کی total energy increase ہو جائے جب اس charge یہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں یعنی electron باہر کیوں نہیں چلا جا سکتا چونکہ nucleus اس کو اپنی طرف attract کرتا ہے ان کے درمیان اپنی binding energy ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کو energy provide کرتے ہیں تو اس کی energy بڑھتی ہے اور اگر اس energy اس والی bond سے بڑھ سے باہر یعنی ہم کہتے کہ اس atom سے باہر چلا جائے گا والن شیل سے باہر چلا جائے اور کس میں enter ہوگا یہ enter ہوگا conduction band میں یعنی پہلے یہ ہمارے پاس valence band میں تھا valence band کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ last valence shell میں ہوتا ہے اور move نہیں کرتا freely اس کو valence band کہتے ہیں لیکن جب اس کی energy بڑھ گئی سو after energy absorption یہ چلا گیا conduction band میں conduction band کا مطلب یہ ہے کہ جب valence band سے باہر چلا جاتا ہے اور available ہوتا ہے movement کے لئے تب ہم کہتے ہے یہ conduction band میں ہے اور جب conduction band میں آجاتا ہے تو electron کیا کرتا ہے وہ ہمیں electrical current provide کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم light provide نہیں کی تھی تو یہ valence band میں تھا یعنی electrical current کے لئے available نہیں تھا لیکن جب ہم light provide کی اس کی energy بڑھ گئی اور یہ کہاں پر جلا گیا conduction band میں اور تب یہ electrical current کے لئے available تھا اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ dark میں پڑھا ہے یہ material dark میں ہے تو یہ پر یہ valence shell میں ہوگا electrical current نہیں ہوگی لیکن جب ہم اس کو light میں رکھتے ہیں پھر electrons free ہو زیادہ جتنی light ہم زیادہ provide کریں گے اتنے زیادہ electron free ہوں گے اور جتنے زیادہ electron free ہوں گے current زیادہ ملے گا اور جتنا زیادہ current ملے گا تو resistance کم ہے resistance کا مطلب ہے رکاوٹ جتنے زیادہ آپ چارجز مل رہے ہیں رکاوٹ اس کے لئے کم ہے light نہیں ہوتے electrical current نہیں ہوتا اور ایسے materials جن کی properties جو ریزیسٹنس کی properties جو depend کرتی ہے light پر اس کو ہم کہتے ہیں light dependent resistor اور یہ ایکچولی جس طرح کے فینامنون ہم نے پڑھا کہ atomic level پر اس کی جو فینامنون ہے وہ الیکٹرانوں کی movement کی واجیسے ہوتی ہے light کو observe کرتے ہیں باہر چلے جاتے اور as a result وہ ہم electrical current provide کرتے ہیں اور اگر آپ اس کو اندیرے میں رکھے تو پھر وہ electrical current provide نہیں کرتا اور largely ہم اس کو کہاں پر use کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو photocopy machines ہم دیکھتے ہیں photocopier جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کیوں کہتے ہیں چونکہ اس میں light use ہوتی ہے اور اس light کی وجہ سے conductor بن جاتا ہے اور as a result جو image ہے وہ ایک complex چیز ہے ہم higher level پر پڑھیں گے لیکن جو اس کی use ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ photocopier میں ہوتا ہے light اس کے اوپر پڑھتی ہے اور ہم اس کو usually دیکھ سکتے ہیں photocopier machine میں یا alarm میں یا ایسے دوسرے devices میں